ریا چکرورتی جاتی تھی گوہا سوشان سنگھ راجپوت کے لیے ڈرگ لینے کے لیے ان کو ڈرگس دینے کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ صدات پٹھانی نے کیوں چابی والے کو بھیج دیا تھا دروازہ کھولنے سے پہلے انہوں نے جو لوک ہے اور کھولا اس سے پہلے چابی والے کو کیوں بھیج دیا تھا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ریا چکرورتی کے بارے میں سگیز یہاں پہ جو انفرمیشن نکل کے آئی ہے کہ ریا چکرورتی نے سوشان سنگھ راجپوت کو ڈرگس دیا تھا کوفی کے اندر یا پھر چائے کے اندر دو چار بوندے تو اس کے بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریا چکرورتی ڈرگس وغیر نہیں لیتی ہے ان کے جو وکیل نے کہا ہے اور اس میں یہاں پہ سوشان سنگھ راجپوت کو انہوں نے دھوکے سے ڈرگس دیا ایسی بات سامنے آئی ہے تو کافی سارے لوگ تو یہ بولنے کہ سوشان سنگھ راجپوت کو ڈرگس نہیں دیا تو آپ مجھے یہ بتا ہے کہ اگر ڈرگس نہیں دیا تو پھر ایک پرسن جو کی بہت زیادہ کیپیبل ہے جو پرسن ایکسرسائز کرتا ہے جو پرسن اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ دو چار لوگوں کو آسانی سے پچھار سکتا ہے تو پھر اس پرسن کو کیسے مار سکتے ہیں دو تین لوگ مل کے نہیں مار سکتے ہیں تو ان کو بیوش کرنے کے لئے یہاں پہ اسٹنگن کا یوز کیا گیا اور اس کے لئے ڈرگس کا یوز کیا گیا اب میں آپ کو کچھ ایسے فوٹو بتا تھا اس کے بعد میں یہ بات کہیں نہ کہیں کلیر ہو جائے گی کہ واقعے میں سوشان سنگھ راجپوت کو ڈرگس زب دھستی کھلائے جاتا تھا آپ سب کو بتاؤ گا یہاں پہ اسٹنگن کی بات کی گئی اسٹنگن کے تھوڑ کسی پرسن کو یہاں پہ بیوش کیا جا سکتا ہے یا پھر پیرلائز کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ سوشان سنگھ راجپوت کو پیلائز کیا گیا آپ کو وائٹ پوائنٹس دکھ رہے ہیں وائٹ کچھ پارٹیکل دکھ رہے ہیں اب یہ پارٹیکل کس کے ہے پاودر کے تو ہوں گے سیدھی سی بات پاودر کے دکھ رہے ہیں تو یہ پاودر کیا ہے ڈرگس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ ڈرگس نہیں ہیں آلانکہ جو بیان تو ایسا آیا تھا کہ یہ جو سوشان سنگھ راجپورت کی سلائیوہ ہے تو یہ سلائیوہ ہوگی تو یہاں پہ یہاں پہ ہونی چاہیے تھی نا ان کے گلے کے اوپر تو یہاں پہ یہ آم پہ کیسے پہنچ گئی یہ بہت بڑا سوال ہے سو گائز یہ کہیں نہ کہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ سلائیوہ نہیں ہے یہ ڈرگس ہے سوشان سنگھ راجپورت کو زبردستی ڈرگس دی گئی اور ایسا میں یہاں پہ جو ریا چکرورتی وہ ڈرگس لینے گوہ جاتی تھی سوشان سنگھ راجپورت کو میں نے یہ بات کیوں کہی ایکچولی میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جو کسی جو ایک لڑکی انہوں نے اپلوڈ کے تھا اپنے اکاؤنٹ سے تو وہاں پہ انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ گوہ کے اندر رہتی ہے انہوں نے ان کو پتائے کہ جو گوہ کے اندر یہ یہ جو ڈرگس ہے جس کی بات کی جاری یہ بہت زیادہ آویلیبل ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سائی ڈرگ ہے جو کی آویلیبل ہے ٹھیک ہے ایسے میں جو ریا چکرورتی وہ چھے بار گوہ گئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب کسی دوسرے بہانے سے گئی اور وہاں سے ڈرگس لے کے لے کے آتی ہو یہاں پہ سوشان سنگھ راجپورت کو دی ہو یا پھر کسی دوسرے پسند کو جو بھی لیکن یہاں پہ سوشان سنگھ راجپورت کی جب بات کی جاری تو پھر یہ جو ریا چکرورتی آخر کا گوہ کس وجہ سے گئی تھی اس کی بھی پوچھتات کی جانے چاہیے کیا کسی ان کے جو رشتے دار رہتے ہیں اگر رشتے دار رہتے ہیں تو پھر رشتے دار سے کس چیز کو لے کے ملاقات کی کیا بات کی کس وجہ سے گئی تھی یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ جو ٹویٹ کیا ہے کسی پرسند ہے کسی لڑکی نے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو ڈرگ کی بات کی گئی ہے یہ ڈرگ گوہ کے اندر بہت زیادہ ملتی ہے ایسے میں اگر ریا چکرورتی کا نام آرہ گوہ ڈرگس کو لے کر تو پھر ایسے میں یہ کیا لینے گئی تھی گوہ کے اندر یہ بھی بہت بڑا سوال ہے تو اب ہم بات کرتے کہ جو صدات پٹھان یہ ہے صدات پٹھان نے چابی والے کو سوشان سنگھ راجپوت کا روم میں اس کا جو دروازہ کھوڑنے سے پہلے کیوں واپس بھیج دیا کیوں کہا کہ نہیں نہیں آپ جائیے ہم دیکھ لیں گے اندر دیکھئے دوستوں یہاں پہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سب کو پتا ہے سوشان سنگھ راجپوت ہینگڈ تھے یا نہیں تھے وہ بھی بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہاں پہ جو بیان آ رہے ہیں نوکر کے الگ بیان آ رہے ہیں صدات پٹھانی کا الگ بیان آ رہا ہے جو جو ایمیلس ڈرائیور ہے وہ بولڈ ہے کہ بوڈی ہم نے اتاری صدات پٹھانی بولڈ ہے ہم نے اتاری اور جو ایمیلس کا جو مالک ہے وہ بولڈ ہے ہم کو جو کوئی اتھرٹی نہیں ہوتی بوڈی اتارنے کی ایسے میں کہیں یہ ایسا ہگا کہ سوشانس سنگھ راجپوت کو مار دیا گیا ہوگا اور اس کے بعد میں وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے مطلب کی وہ لٹکے ہوئے نہیں ہوگا سوشانس انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی چابی والے سے ملنے کے لیے لیکن یہاں پہ انہوں نے انفرمیشن نہیں دی تھی اور یہاں پہ اب جو سی بی آئی ہے انہوں نے چابی والے کو بلائیا پوری جو گھٹنا کو دیکھا اس کے بعد میں یہی انفرمیشن نکالی جو اسٹنگ اوپرشن ہوا اس کے اندر یہی چیز پتہ چلتی کہ چابی والے کو آخر کار اس دن کیوں جو دروازہ کھولنے سے پہلے بھیج دیا کہ نہیں تم جاؤ تو یہی وجہ ہوگی میرے خیال سے کہ ثبوتوں کو اگر وہ دیکھ لے گا تو وہ بیان دے دے گا یا پھر انہوں نے جو پلاننگ کی تھی تو کہیں نہ کہیں وہ نہ پوری فلوپ ہو جائے گی اس لیے اس کو مطلب کچھ دیکھنے ہی نہیں دیا اس سے پہلے ان کو بھیج دیا تو سیدھی سی بات ہے اس کے بعد میں جو کوئی بھی ان کی جو اسٹوری وگر ہے وہ مطلب پکا سکے اور لوگوں کے سامنے یہ رکھ سکے کہ سوشان سنگھ راجپوت نے آتماتیا کی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ریا چکورتی آخر کس وجہ سے گھوا جا سکتی ہے اور صدات پٹھانے نے کیوں چابی والے کو بھیج دیا دروازہ کھولنے سے پہلے تاکہ کیا وہ واقعی میں ثبوتوں کے ساتھ چھوٹ چار کر سکے اس لیے یا پھر کوئی دوسری وجہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا سوگایز ویڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اگلے ویڈیو کی اپڈیٹ بھی ٹائم سے ملتے ہیں